بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دھیر سارا سب اور آج منار میں ایک اور بڑا مزیدار سا پراتھا مولی والا پراتھا بہتی آسان اور بہتی مزیدار بنے گا خریپی خریپی استھا انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو بنانا اس کے لئے پہلے ہم گونیں گے آٹا الارٹا کیا میں نے ایک مک فل بھر کے اپنے میں کھا مملہ رحمتہ کیا michallag rakhulu یہ ڈال دیئے آپ خالی آٹے کا بھی بنا سکتے میں دیئے ساڑے بنایے میں دے سکے بنائیں گے تو خریپی ج copt بنتا ہے یہ ایک مک ہیدہ لے لیا ہے اور ساتھ ڈالوں گی میں ون ٹی سپون سونٹ سمپل اور وارم وارٹ کے ساتھ اس کو میں گھن دوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے گا اس سے کوئی اس میں زیادہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں آٹے میں بس یہ ہی چیزیں انہاپ ہیں اور پانے لے لیا میں نے یہاں وارم وارٹ اسے میں اس کو گھن دیوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے ان سب چیزوں کو مکس کر لیا اچھا سب بعد میں گھنٹے کئی نمک رہ جاتا اور کہیں نہیں اس کے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا اور ہس میں ضرورت پانے لیا لیجئے گا اچھا مجھے آٹا گھنٹے گھنٹے خیال آیا کیوں نہ میں آپ سے یہ بات شیئر کر دوں یہ ٹپ بھی ہے جیسے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹپ سے اس میں بتاتی رہتی ہوں آٹا تھوڑا سا ہارٹ گھن دے گا پیڑے چھوٹے بنانے میں اور اس کو بیلنے میں بہت آسانی ہوتی یہ دیکھیں جی آٹا کر لی ہم نے آلماست تیار ابھی اس کو تھوڑے دیر میں رکھوں گی ایک سے دو گھنٹے اور ابھی دو منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ سے گھن لوں گی دوسرے طرف تیاری کرتے ہی ہیں ہم مولی کیوں کدگوش کرنے کی اس کے مٹیریل کی اچھا میں نے ہارٹ اس لئے بتایا تھا کہ تھوڑا سا سخت رکھ لیں اس کے فیلنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ آرام سے اس میں اجسٹ ہو جاتا ہے زیادہ پرابلم نہیں کرتا ورنہ فیلنگ اس میں سے گرنے لگ جاتی ہے مولی والے پراتے کی اس لئے تھوڑا سا اس کو میں نے سخت رکھا ہے اس کو دو میرے کے بعد گھنوں گے پھر اس کو دو گھنٹے کے لئے میں چھوڑ دوں گی دوسری طرف ہم مولی کدگوش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کدگوش لے لیا میں نے یہ ایک بہت بڑے سائز کی مولی ہے اور کٹنگ بورڈ پر میں نے اس کو کر لیا جائے کیونکہ اس کو بعد میں اچھے سے نچوڑنا ہے تو ایٹر option ہے کہ ہم اسی کے اوپت کریں یہ دیکھیں جی میں نتالا کام ہو گیا یہ بہت دیکھیں بہت گیری جیلی سیاں اس کو ہم اچھے سے نچوڑیں گے اس کو ہم اچھے سے نچوڑیں گے اور میں آپ کو دیکھاتی ہوں دیکھیں گا کیسے یہ پانی اس کا نکلتا ہے یہ دیکھیں کتنا پانی نکلتا ہے اس طرح ہم نے سب مولی کو اچھے طریقے سے نچوڑ لیا اچھے طریقے سے کوئی پانی نہ اس کا رہ سے ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں جی کلکل ڈرائے ہو گئی اب اس میں ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے مل مل کے کپڑے میں بھی اس کو ڈال کے اچھے سے سکوئیز کیا جا سکتا ہے اگر مل مل کا کپڑا پڑ گیا تو آپ کے لئے اس لئے میں اس کی بہت نہیں اس کو بہت اچھا نہیں چھوڑنا ہوتا ہے مل مل کا کپڑا بھی جارا جان اس لئے میں نے اس کو کہا ہاتھوں کی مدد سے کیوں نہ کل جائے دیکھیں کتنا سا بردست یہ ڈرائے ہو گئے ٹھیک ہے اب اس میں ایڈ کریں گے جو بھی چیزیں میں نے ڈال نہیں ہے اچھے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اچھا جب شروع کرتے ہیں اس میں چیزیں ڈالنے ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا لیمون جوس یہ ڈال دیں گے اس کے بعد لیں گے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور سالٹ ون ٹی سپون سے کم لیں گے ہایف ٹی سپون تکریبن کیونکہ سالٹ اچھے سالٹ میں نے اٹے میں ایڈ کر دیا تھا اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو پیز اٹیز کے اور نہیں دیکھیں ہوگا اور ون ٹیبل سپون کمال سے زیرا سابر یہ ڈال دیں اور تقریبن دو چھٹکیں ہم لیں گے اچھائیں یہ ڈال دیں ہم لیں اچھائیں اچھائیں اور ساتھ ہی لیں گے ہم ایک ٹی بل سپون سابود دھنو اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ سبود دھنو انشاءاللہ ڈالی لیں اس کے بعد ڈالیں گے گین چلی یہ دو عدد تھی ایک بڑے سائز کی تھی اور ایک چھوٹے سائز کی تھی دھنیا چھتریگے سے میں نے دھول لیا تھا کاٹ کر سابت دھنیا بلی اور چلی فلیکس ڈال لیوں چلی فلیکس سابت مسالوں کا اپنی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ابھی اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے یہ کریم مولی ورے پراتو کے تیاری یہ چھوٹے چھوٹے سی ایسے بال بنا لیں وہ چھوٹے چھوٹے سے اب اس کو ہم چھوٹے چھوٹے سی روٹیاں بنائیں گے اور یہ دیکھیں یہ بنا لیا میں نے چھوٹے چھوٹے سی روٹیاں اس میں فلنگ کریں گے مولی کے پراتو کی مولی کی جو قدو بشکی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میکچر اچھے سے دیکھیں جی اچھے طریقے سے اس کو اس کو اس کے نار فل کر لیں اب اسے اس کو کور کر دیں گے ہر طرف سے اس کو اچھا یہ سائٹ سے رہیں یہاں سے اس کو انگلی کی مدد سے کسی بھی یہاں فوق کی مدد سے اس کو ایسے ایسے پریس کر دیں گے اس لئے کہ سائڈوں سے فلنگ اس کی نار نکلیں کیونکہ جب آپ بھی اس کو بے لیں گے تو چانس ہوگا کہ اس کی فلنگ اس میں سے نکل جائے اس لئے اس کو سائڈوں سے اچھے طریقے سے بند کرنا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی آرام سے پھیلایا جا سکتے کیونکہ یہ دن ہو چکے پھر بھی اس کو میں بیلنے سے اچھے طریقے سے تھوڑا سا کچھ کٹا لگا کر ایسے کر کے اس کو پیٹوں گے ایسے اس کو ایسی ایسے اچھے سے پھر بھی ڈیسے دیکھیں ڈیسے پھر بھی ڈیسے ڈیسے دیسی گھی ہے تو دیسی گھی لگا لیں دیسی گھی میں اس کو پلٹ لوں گا دیسی گھی میں نے اس کو پلٹ ہے کس نے زبردست کرنچی کرنچی سا پراتھا بن گا یہ دیکھیں جی گرمیوں یہ دیکھیں جی ہمارا گرم گرم پراتھا بلکل تیار ہے میں آپ کو اس کو سوری ٹوٹ کے اس کی سٹیم نہیں کل رہی ہے کھا دیتی مزیدار سا پراتھا تیار ہے سردیو میں خود بھی کھائیں دوسریوں کو بھی کھلائیں یہ ریسی پی سب کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تھانکیو فر واشنگ ٹیک کیئر موسیقی کھا دیتی اورٹھا بھی کھائیں میں آپ کے منطقة موسیقی موسیقی